نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا مستریس برہمان میں جہاں ہم بات کرتے ہیں رہیسے میں چیزوں کے بارے میں آپ نے رہیسے میں پیڑوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا دیکھا جاتا ہے کہ بھوتیا پیڑ زیادہ تر سوکے اور بنجر جمین پہ ہی ملتے ہیں جن پہ بھوت پریت یا کہلو کی آتماؤں کا واس ہوتا ہے آپ کو لے چلتے ہیں دور سہارہ ریگستان میں جہاں ایک ایسا ہی پیڑ ہوا کرتا تھا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کوئی بھی جان کریں مس نہ کرو دوستو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ ریگستان میں پیڑ نہیں ملتے میلو دور تک نہیں ملتے جہاں نظر جاتی ہے نہیں ملتے ملتا ہے تو صرف اور صرف ریت ایسے میں 1930 کے قریب سہارہ ڈیزرٹ کے ٹینیرے ریجن میں ایک رہسے میں سا پیڑ ملا جو کی اکیشیا کا تھا اور وہ بھی بالکل اکیلے کھڑا تھا یہاں پرشن یہ اٹھتا ہے کہ یہ پیڑ وہاں کیا کر رہا تھا تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس پیڑ پہ ہری پتیاں اور پیلے رنگ کے فول بھی آتے تھے ایسی بنجر زمین پہ صرف ایک پیڑ کا ہونا اور وہ بھی مرا ہوا یا سکا ہوا نہیں بلکہ کھلا ہوا تو کافی مسٹیریس لگتا ہے اس میں اور بھی مسٹیریس بات یہ ہے کہ وہ اکیلا پیڑ تھا وہ بھی پورے 400 کلومیٹر کی دوری تک اور کچھ نہیں بس خالی ریگستان کے علاوہ دراصل یہ پیڑ بہت ہی پورانا تھا جو کہ اس سمیے سے کھڑا تھا جب وہاں رہنے لائک پرستیتیاں تھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی جیون ہو اس ٹائم پہ لیکن سمیے کے ساتھ ہی ساتھ جمین بنجر ہو گئی اور زندگی ختم ہو گئی پھر بھی یہ رہ سے میں اکیلا ریگستان میں سردی اگرمی سے لڑتا رہا وہیں 1938 اور 1939 کے بیچ اس کے پاس ایک کوا کھوڑا گیا جس سے معلوم پڑتا ہے کہ پیڑ کی جڑے تو کافی مضبوط اور دوری تک فیلی ہوئی تھی وہے قریباً 130 فیٹ نیچے تک اپنی پکڑ بنائے کھڑا تھا اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہاں رہنے والے اونٹوں نے اس پیڑ کی پتیاں کیوں نہیں کھائی اور تو اور وہاں آس پاس رہنے والے واسیوں نے بھی اس کی ٹہنی کا استعمال نہیں کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بینہ کسی پریشانی کے اپنے ہونے کا ثبوت دیتا رہا وہ بھی 1973 تک اٹھ کر گر گیا یہ پیڑ اتنا فیمس تھا کہ یہ میپ کے اوپر بھی دکھایا جاتا تھا کیونکہ یہ بس ایک ہی پیڑ تھا جو پورے نورتیسٹ نائجر ایڈیا میں ملتا تھا آج کے سمیں اس سوکے ہوئے پیڑ کو آپ نائجر نیشنل میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ میوزیم میں شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن اس کی جگہ ایک دانتوں کا پیڑ جیسے دکھنے والا نمونہ تیار کر کھڑا کر دیا گیا اس کی یاد میں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پیڑ وہاں کیوں اور کیسے جیویت رہا آج تک رہیسیہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹس میں لکھ کے بتائیں آج تک نہیں پتا چلا کی اس ڈرائیور کا آخر میں کیا ہوا اور اس انسٹیڈنٹ کے بعد وہ آخر کہاں گایا بھون گیا ایسی ہے اور میسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کرنا